ایودھا میں رام مندر تو بن گیا لیکن کیا ایودھا میں رام مندر بنانے سے بھارت وشغرو بن جائے گا ارے چلیے آپ نے ایودھا میں رام کا مندر بنا لیا لیکن اب دیش کو رام مندر کی نہیں بلکہ اب روٹی کی ضرورت ہے آپ نے رام مندر بنا لیا کیا اس سے دیش میں مہنگائی کم ہو جائے گی کیا رام مندر بنانے سے بے روزگاری کم ہو جائے گی کیا لوگوں کو روزگار مل جائے گا ایسے تمام سوال ایسے تمام علاہنے آپ برسوں سے سنتے آئے ہیں اور اب جب عیدیہ میں بھگوان شریرام کا مندر بن کر تیار ہو جائے گا اس میں جب بھگوان رام لیلا کی جو مورتی ہے اس کی پران پتشتہ ہو جائے گی اس کے بعد بھی آپ کو اس طرح کے علاہنے بار بار دیے جائیں گے آپ سے سوال پوچھا جائے گا آپ کو بار بار یہ احساس کرایا جائے گا کہ یہ جو آپ نے پانچ سو سال تک رام مندر کے لئے سنگھرش کیا نا اس رام مندر کے بننے سے رام راجعہ نہیں آ جائے گا دیش میں بیروزگاری بڑھ رہی ہے غریبی بڑھ رہی ہے انٹرناشنل ایجنسیز کے آکڑے دیکھیں انٹرناشنل ایجنسیز کی دراصل جو ریپورٹس دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت میں میڈیا کو آزادی نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت میں مہیلاؤں کی استدھی بتر ہے اس طرح کی تمام باتیں آپ پہلے بھی سنتے رہے تھے اور اب جب رام مندر بن جائے گا اس کے بعد بھی آپ کو ایسے بہت سارے علاہنے سننے پڑے گے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ جنوری میں رام مندر میں جو ہے بھگوان شریر رام لیلا کی پرانہ پتشتہ ہو جائے گی ان کی مورتی ویراجوان ہو جائے گی اور اس کے بعد فروری مارچ اپریل مائی یہ اگلے تین چار مہینے بھارت میں چناؤ کے ہوں گے تو چناؤ کے دوران جب جب چرچہ ہوگی جب جب کبھی رام مندر پر ذکر ہوگا بات ہوگی تو پھر آپ کو رام بھگتوں کو اسی طرح کے علاہنے سننے پڑے گی اور لوگ یہی کہیں گے اس دیش کو رام کی ضرورت نہیں تھی روٹی کی ضرورت تھی کمیونسٹ اور لیفٹ کے نیتا تو ابھی بھی کھل کر یہ کہہ رہے ہیں لیفٹ کے نیتا اور ساتھ ساتھ جو ہیں کانگریس کے نیتا ابھی بھی کھل کر کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھئے لیفٹ نے کیا کہا ہم سمویدھان کو مانتے ہیں اور سمویدھان کے تحت جو ہے یہ مندر کوئی معنی نہیں رکھتا سیم پٹرودہ ششی تھرور جیسے کانگریس کے نیتا کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہلائی پر چرچہ ہونی چاہیے روزگار پر چرچہ ہونی چاہیے بھارت کی کیا ستیہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے رام مندر مندر ٹھیک ہے پترودہ نریند مدی مندر مندر جا رہے ہیں اس سے کوئی دیش میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا ایسی تمام چیزیں آپ پہلے بھی سنتے آئے ہیں اب بھی سن رہے ہیں اور آگے بھی سنیں گے اس لئے آج میں آپ کو کچھ بہت اہم باتیں کچھ بہت اہم تتھے بتانے جا رہا ہوں تاکہ یہ جو لوگ ہیں جو لگاتار آپ کے دماغ میں زہر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کے زہر کا علاج کر سکیں اگر آپ کو یہ فیکس معلوم ہوں گے تو اگر کبھی بھی اس طرح کے سوال آپ کے سامنے کوئی اٹھائے گا تو ان سوالوں کا آپ ڈٹ کر جواب دے سکیں گے اور اگر کبھی آپ کی انتر آتما آپ کو کچھ اٹنے لگے کہ اے بھائی دیش کو تو روٹی اور روزگار کی ضرورت تھی آپ خامکائی رام مندر بنوانے کے لئے سنگھرش کر رہے تھے رام مندر بنوانے کے لئے لڑ رہے تھے تو پھر آپ کو اپنی انتر آتما کو جواب دے سکو گے اس لئے آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم تاتھیں ہیں اس کو اچھی طرح سے جان لیجئے سمجھ لیجئے پہلی بات سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے یہ جو مندر جو بنتے ہیں یہ جو مندر ہیں دیش بھر میں جو مندر ہیں ان مندروں کی اپنی ایک بہت بڑی ارث ویوستہ ہے اور اس ارث ویوستہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے بھارت دیکھئے ایک آستہ کا دیش ہے اور بھارت جو ہے ایک دھارمک دیش ہے یہاں پر دھرم جو ہے دھرم آستہ آپ کی شدہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ بہت مائنے رکھتی ہے اور یہ میں سوچی کہ یہ سب بیکار کی بات ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے بہت کچھ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مندر جائیں گے اور آپ اگر جیسا کہ امیر خان کی فلموں میں ہوتا ہے آپ مندر جائیں گے اور اگر دوچ چڑھائیں گے تو آپ کو نوکری مل جائے گے میں یہ سب نہیں کہہ رہا لیکن آپ یہ سمجھئے کہ جو مندر ہے ہماری ارثویوستہ میں ہمارے ساماجک جیون میں ان کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات کیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھارت کی ارثویوستہ ہے جو جی ڈی پی ہے اس میں جو اگر ہم دھارمک اور آدھیاتمک جو جو گتیویدیاں ہوتی ہیں اگر ان کا حصہ دیکھیں گے تو قریب قریب ڈھائی فیزدی یعنی دو دشملوں تین فیزدی جی ڈی پی کا جو حصہ ہے وہ ہماری دھارمک اور آدھیاتمک جو سرکل ہے ہماری دھارمک اور آدھیاتمک گتیویدیاں ہیں وہاں سے آتا ہے اور ایک بات جانتے ہیں آپ یہ جو سرکاریں ہیں چاہے وہ کیندر سرکار ہو چاہے راج سرکاروں کیندر اور راج سرکاریں دونوں مل کر کے آپ کو معلوم ہے کتنا روزگار دیتی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کیندر سرکار ہیں اور دیش بھر کی جو تمام راج سرکاریں وہ کل ملا کر ساڑھے تین کروڑ جی ہاں ساڑھے تین کروڑ جو ہیں وہ نوکریاں پکی نوکریاں سرکار دیتی ہیں تو ایک طرف دیش کی تمام سرکاریں ساڑھے تین کروڑ نوکریاں دیتی ہیں دوسری طرف زیادہ ہے لیکن موٹے طور پر جن مندروں کا ایک کلکولیٹ کیا گیا اور میں بڑا آثنٹیک آنکڑا بتا رہا ہوں اس دیش میں قریب قریب ساڑھے پانچ سے سات لاکھ جو مندر ہیں وہ مندر پینتیس کروڑ روزگار جنریٹ کرتے ہیں پینتیس کروڑ سمجھئے آپ ایک سو چالیس کروڑ کے دیش میں پینتیس کروڑ روزگار جو ہے نا وہ سیدھے سیدھے مندر سے جوڑی جو تمام گتیویدیاں ہیں آپ کی جو دھارمی کی آترہ ہیں ان سب سے جوڑی جو چیزیں وہ پینتیس کروڑ لوگوں کو روزگار دیتی ہیں کچھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں جیسے کی مندروں میں پجاری ہوتے ہیں صفائی کرمچاری ہوتے ہیں کچھ ڈائریکٹ ہوتی ہیں اور کچھ ڈائریکٹ ہوتی ہیں جیسے مندروں میں مندروں کے باہر کچھ لوگ پھول کی دکان لگا لیتے ہیں کچھ لوگ پرشاد بھی ترن کرتے ہیں کچھ لوگ ناریل اور اس طرح کی چیزیں بیشتے ہیں کچھ لوگ مندروں کی جھنڈیاں بیشتے ہیں تو کل ملا کر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو پینتیس کروڑ روزگار جو ہیں وہ ہمارے مندر جنریٹ کرتے ہیں اتنا بڑا آنکھڑا جو ہے روزگار دینے والوں کا جو سیدھے سیدھے ہماری دھارمک گتی ویڈیوں سے جوڑی ہوتی ہیں ایک اور آپ کو امپورٹن ڈیٹا دیتا ہوں دوہزار جو ہے اگر میں دوہزار اکیس کی بات کروں دوہزار اکیس میں بھارت میں جو مندر ہے نا تمام مندروں کے آس پاس کی جو عرط ویوستہ ہے وہ کل ملا کر مندروں کی جو عرط ویوستہ تھی وہ کل ملا کر اس کو دیکھیں گے تو پینس سٹھ ہزار کروڑ کی تھی یعنی پھر میں کہہ رہا ہوں مندروں کے آس پاس کی عرط ویوستہ کو سمجھئے یعنی مندروں کے آس پاس دکان لگانے والے کوئی سامان بیچنے والے یا مندر کی کسی گتی ویڈی سے جوڑے لوگ ہیں تو یہ جو پوری عرط ویوستہ تھی یہ پینس سٹھ ہزار کروڑ کی تھی لیکن سال دوہزار بائیس میں بڑھ کر یہ ایک لاکھ تین ہزار کروڑ کی ہو گئی ہے سوچے کتنا بڑا جم پینس سٹھ ہزار کروڑ سے ایک لاکھ تین ہزار کروڑ تو ایک بڑا جمپ جو ہے یہاں پر آ چکا ہے اور یہ مانا جارہا ہے کہ سال دوہزار تیس میں اور بھی یہ گتی ویڈیہ بڑھیں گی تو یہ جو آنکڑا ہے اور بھی بڑھ جائے گا یہ جو ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں ہم ٹوریزم کو بڑھانے کے لئے آپ دیکھتے ہیں تمام راجہ سرکار جتنا بھی ٹوریزم ہوتا ہے اس ٹوریزم کا ساٹھ فیزدی سکسٹی پرسنٹ ٹوریزم جو بھارت میں ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مندروں اور تیر ستھلوں کا ہے تو سوچئے یہ جو آپ کہتے ہیں گوہ گھومنے جائیں گے کیلر گھومنے جائیں گے ان کا آنکڑا جو ہے صرف چالیس فیزدی ہے اور جو لوگ کاشی ویشونات دھام جاتے ہیں جو لوگ تیروپتی بالا جی جاتے ہیں جو لوگ جو ہاں جو تیر لنگ کے درشن کرنے جاتے ہیں بابا بدرینات جاتے ہیں قیدارنات کے درشن کرنے جاتے ہیں ان کا حصہ جو پریٹر میں ہے وہ ساٹھ فیزدی ہے سکسٹی پرسنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آنکڑا جو ہے چونکانے والا ہے آنکھیں کھولنے والا ہے اب آپ کو ایک اور آنکڑا دے دیتا ہوں وہ بھی سنیے گا ذرا اور وہ سن کر آپ کو تھوڑی حیرانی بھی ہوگی اور آپ کو تھوڑی پریشانی بھی ہوگی حیرانی آپ کو اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو ہندو مندروں میں دان دیتے ہیں وہ آنکڑا آپ کو معلوم ہے کتنا ہے ہم ہندو جو مندروں میں جاتے ہیں دان دیتے ہیں وہ آنکڑا اس کا موٹا موٹا انمان جو ہے وہ آنکڑا ہے ایک لاکھ کروڑ کا پھر سے سنیے گا ایک لاکھ کروڑ کا آنکڑا ہے جو ہم ہندو مندروں میں دان دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں سے کتنا پیسہ جو ہے ہندو مندروں کے رکھ رکھاؤ یا جو ہندووں سے جوڑی ایکٹیوٹی ہیں اس پر خرچ ہوتا ہے صرف پندرہ فیصدی یعنی ایک لاکھ کروڑ میں صرف پندرہ ہزار کروڑ روپے پیسہ ہم ہندووں کے دان سے جو اکٹھا ہوتا ہے وہ دراصل ہندو گتیویدھیوں پر خرچ ہوتا ہے مندروں پر خرچ ہوتا ہے شیش پیچاسی فیصدی وہ چرچ کے لیے وہ مسجدوں کے لیے اور سرکار کی انے گتیویدھیوں میں خرچ ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دیش کے قریب قریب جو موٹے طور پر اگر میں بات کروں اگر نو لاکھ مندر دیش میں ہیں موٹے طور پر تو اس نو لاکھ مندروں میں سے چار لاکھ سے زیادہ مندر جو ہیں وہ سیدھے سیدھے سرکار کے نیانترن میں ہیں چار لاکھ سے زیادہ مندر اور جانتے ہیں چار لاکھ سے زیادہ مندر جو سرکار کے نیانترن میں ان میں تمیلانڈو جیسا راجج ہے کیرل جیسا راجج ہے آندھر پردیش جیسا راجج ہے وہ راجج ہے جہاں کہ نیتا یہ کہتے ہیں کہ سناتن کو نشٹ کر دینا چاہیے وہاں پر ان راجیوں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مندروں سے آتا ہے اور اسی لیے جو ہندوستان میں مندروں کو سرکاری قبضے سے نیانترن سرکاری جو نیانترن ہے اس سے مکت کرانے کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک کوشش چل رہی ہے بہت لوگ اس کو آواز اس کو لے کر جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو لے کر کے سنگھرش کر رہے ہیں اور آندولن بھی کئی جگہ پر ہو رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی سے کئی لوگ بار بار جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ مندروں کو سرکاری قبضے سے سرکاری نیانترن سے مکت کرنا چاہیے اس مددہ پر کسی اور دن موقع لگے گا تو بات کریں گے لیکن یہ ابھی میں آج آپ کو صرف اس لئے یہ سب سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو مندر ہیں ان کی ارتھویوستہ کتنی سٹرونگ ہے اور ہمارے جیون میں اس کی کیا امپورٹنس ہے بڑی آسانی سے ان مندروں کو جو ہے درکینار کر دیا جاتا ہے اور بڑی آسانی سے ان مندروں کو گالی دے دی جاتی ہے کبھی کوئی شیر سنائے جاتا ہے کبھی کوئی فلمی گانا سنائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کہتا ہے مندر مسجد تو لڑا نہیں کی چیز ہے آپ کو یاد ہیں جب پورا رام مندر کان دولن چل رہا تھا اس وقت بھی لوگوں نے کہا اروین کیجنیوال نے کہا یہاں ہسپیٹر بنا دینا چاہیے کسی نے کہا یہاں پارک بنا دینا چاہیے کسی نے کہا یہاں سکول بنا دینا چاہیے کیونکہ پارک سکول جو ہے یہ سب ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں مندر کیا ہے مندر تو بیکار چیز ہے مندر سے کچھ ہوتا نہیں تو اس لئے عیدہ میں بھی بھاکوان شریرام کی جنم ستھلی پر لوگوں نے مندر بنانے سے جو ہے روکنے کی کوشش کی تھی اور تمام طرح کے جو ہے بہانے واضی کی تھی لیکن یہ بہانے ایک طرف ہے اور دوسرے طرف دیکھئے ہمارے قوی ہمارے گیت کار ہمارے فلم کار مندروں کو لے کر کس کس طرح کی چیزیں کہتے رہے آہ مجھے میں زیادہ نہیں اس میں کہوں گا صرف ایک مجھے یاد آتا ہے حالان کی وہ مدوشالہ وہ شراب نہیں پیتے تھے حریبان شرائے بچنہ مطاب بچن صاحب کے جو پتہ جیتے کیونکہ ان کی مدوشالہ ایک بہت فیمس ان کی ایک ان کی قویتاؤں کا سنکلہ ہے ان کا اس میں اس میں ایک لائن ہے کی مندر مسجد بیر کراتے میل کراتی مدوشالہ حالانکہ یہ چھایا وادی ہے بات اور اس میں سمجھنا پڑے گا مدوشالہ مطلب وہ ہی نہیں ہے کہ شراب یہاں پر مدوشالہ کا مطلب کچھ اور بھی ہے اس کو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں موٹے طور پر عام لوگ کیا سمجھتے ہیں عام لوگوں کو اس سے بھاو کیا جاتا ہے کہ مندر مسجد بیر کراتے ہیں مدوشالہ جو شراب گھر ہے وہ میل کراتے ہیں کیونکہ وہاں تو بڑی پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ مدوشالہ میں جب شراب پی کر آدمی گھر جاتا ہے تو وہ اپنی پتنی سے کیا پریم کرتا ہے بچوں سے کیا پریم کرتا ہے ان کے اوپر کیا ظلم کرتا ہے اور شراب پینے سے کتنے پریواروں کی عرض و عصہ تباہ ہو جاتی ہے کتنے پریوار سڑک پر آ جاتے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا لیکن یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مندر مسجد بھیر کراتے میل کراتی مدوشالہ تو اس طرح سے جو ہے مندروں کے خلاف ہندو دھرم کے خلاف لگاتار ایک نیریٹیو بیلٹ کیا گیا حالانکہ اب لوگ جاگروک ہو رہے ہیں لوگ سمجھنے لگے ہیں لیکن میں اس لئے آپ کو یہ ساری باتیں آج بتا رہا ہوں کیونکہ رام مندر اب پونہ ہونے جا رہا ہے اور ابھی بھی رام مندر کو لے کر کے تمام طرح کے زہر نیتا لوگ اغل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا اس لئے مجھے آج یہ بتانا ضروری لگا اور اس بات کو بھی یاد رکھی کہ جو لوگ آپ کو مندروں پر گیان دے نا اور اگر وہ خدا نہ خاصتہ وہ کسی اور دھرم کو ماننے والا آپ کو مندروں پر گیان دے اور بتائیں کہ مندروں کی ضرورت نہیں ہے ان سب کی کیا ضرورت ہے تب آپ اس کو ایک چیز اور بتا دیجئے گا بھارت میں قریب قریب ساڑھے تین لاکھ مسجد ہیں ساڑھے تین لاکھ مسجد ہیں اور اسی ہزار جو ہیں چرچ ہیں اور بھارت کی جی ڈی پی میں روزگار سرجن میں ان کا کیا یوگدان ہے یہ ضرور پوچھ لیجئے گا کیونکہ مندر اور کے حساب ہے اس پر سرکار کا کوئی نیانترند نہیں ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور اس میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کیا پیسہ آ رہا ہے کہاں جاتا ہے تو یہ بھی ضرور پوچھ لیجئے گا کی کس طرح سے جو ہے یہ لوگ دیش کے دیش کی جی ڈی پی میں دیش میرے روزگار سرجن میں ان کی کیا بھومی کا یہ سوال ضرور پوچھئے گا اچھا اب ایک چیز اور آپ کو بتاتا یہ معلوم ہے آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں کی مندروں کی اس بات کو سمجھ بھارت میں جو مندر ہیں وہ نہ صرف اب دھیرے دھیرے پریابارن کو لے کے کیونکہ کئی بار آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں مندروں میں اتنا کچھرا ہوتا ہے اس کے آس پاس اتنی گندگی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے مندروں میں گندگی نہیں ہونی چاہیے یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے لیکن کوئی لوگ کہیں گے کہ یہاں پر دیکھیں کہ اتنا پولیشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کہیں لوگ یہ کہیں گے کہ ان سے کیا اس طرح کی آپ لگا تمام طرح کی جو ہے نیریٹیو بنانے کی کوشش ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دو بھارت کے جو تمام بڑے مندر ہیں اور جو ٹھیک سے سنچالیت ہو رہے ہیں اور سر سرکار سنچالیت نہیں کریں سرکار جو سنچالیت کرتی ہے سرکار کے بنائے بورڈ جو سنچالیت کرتے ہو تو اب یہ ہم نے کیرل میں دیکھا تھا کیا حل ہوا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن جو نیجی توار پر لوگ سنچالیت جو 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 تمام باقی دھارمک سنستان کے جارہ سنچالیت ہوتا ہے میں ان ان کی بات بتا ہوں دیکھئے وہاں پر کیا ہے تو جو مندر ہیں وہ پریورن کا بھی خیال رکھ کر کام کر رہے ہیں آج کل جتنے تمام ہندو مندر ہیں اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور کیسے پھر کہہ رہا ہوں کہ روزگار سرجل اور خاص کر کہ کسانوں کو کیسے مدد ملے کسانوں کی کیسے آمدنی ہو لوکل جو ستھانی کسان ہیں ان کو کیسے فائدہ ملے یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے جو مندر ہیں جو دھارمک سنستان دورہ کنٹرول ہوتے ہیں وہاں پر دھیان رکھا جاتا ہے اب اس کو لگے کہ میں آپ کو صرف چند ادھاران بتا جاتا ہوں جسے ڈلی کا بڑھلا مندر ہے آپ دیکھئے ڈلی کا بڑھلا مندر میں قریب قریب دو سو کلو پھول جو ہیں وہ مانا جاتا ہے کہ وہاں چڑھتے ہیں تو اب اب سوچیں جو اتنے پھول چڑھتے ہیں باقاعدہ اس کے لئے کمپوزٹ بنانے والی ایک مشین لگائی گئی ہے اس مشین سے جو 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 تمام جو ری سائیکل کر کے خاد بنتی ہے وہ خاد کسانوں کو دے دی جاتی ہے تو اس طرح سے مندروں کا جو ویسٹ ہے اس کا بھی بہترین طریقے سے اپیوگ ہوتا ہے پونے میں جائیے وہاں پر ایک بہت پرسید مندر ہے دگڑو سیٹھ مندر اب یہ جو دگڑو سیٹھ مندر ہے یہ ہر سال وہاں پر ایک جو ہے انگور کو لے کر ایک بہت بڑا اتصال ہوتا ہے اور اس میں ہزاروں کلو جو ہے انگور خریدا جاتا ہے تو جب یہ ہزاروں کلو انگور خریدا جاتا ہے نا تو آپ سوچتے ہیں کہ ہزاروں کلو انگور جو ہے ستھانی کسانوں سے خریدا جاتا ہے اور یہ جو کسان کسانوں سے ہزاروں کلو انگور خریدا جاتا ہے بعد میں یہ انگور جو ہے پرساد کے روپ میں مہا پرساد کے روپ میں یہ اناتھالےوں میں غریب لوگوں کی بستیوں میں اور جو ہے آہ ودوا آشرموں میں اور آہ جو ہے بردانوانٹی نریند م Geschichte جو کاشی وشونات دھام بن گیا ہے کاشی وشونات مندی میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو شریعن پرسادم ملے گا ابھی جو شریعن پرسادم یہ باج رکھا ہے مہلا جو سامسے ہوی آہ سمو طرف سے مہلاؤں کو روزگار مل رہا ہے کسانوں سے ان کا باجرہ لے کر کے جو ہے اس سے ان سب جو جو ملٹس وغیرہ ہے اس سے ان کا جو ہے پرساد بن رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے کسانوں کی آمدنی بڑھتی ہے مندریوں کے آس پاس جو رہتے کسان ان کی آمدنی ہوتی ہے مہلاؤں کو غریب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح سے جو پوری ارتویوستہ ہے اس کو بدلنے کا کام ہمارے مندر جو ہے کر رہے ہیں کچھ اور آپ کو میں ایک اور آپ کو جرور میں بتا دوں جیسے میں نے بتایا خاد ہے اس کے علاوہ اگر بتتی ہیں یہ جو ویس پروڈکٹ سے بنتی ہیں یہ سب جو ہیں کیسے اس میں غریب پریواروں کا بھلا ہو اس کو لے کر چنتہ ہوتی ہے تو یہ سارا بھارت کی جو مندروں کی ایکانومی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح کو جاننا ضروری ہے اب میں آپ کو ایک چیز اور انت میں ایک اور بات مہتپن بات بتا دیتے ہیں یہ جو کاشی وشونات مندر کی میں نے بات کی واران کاشی کے جسے ہم کاشی وشونات دھام کہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے اس کا اس کا پنر وکاس ہوا وہاں پر اس کا پنر نرمان ہوا پنر وکاس ہوا اس کو لے کر کے وہاں پر اس سے کیا کچھ ملا میں آپ کو یہ بتاؤں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں یہ آپ سمجھ لیجے کہ جب اس کا جو ہے اس کا پنر وکاس ہو رہا تھا تب لوگوں نے کیا کچھ کہا تھا لوگوں نے کہا تھا سرکار کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے اس میں کیسے جو ہے آہ ویسٹیج آف منی ہیں سرکار کو ایک کام نہیں کر رہا ہے نریند موڈی پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں اور اس مندر کے بنانے سے کیا ہو گا اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے تھے اور آہ جو ہے آہ اور یہ بھی کہا کہ سرکار کے پیسے سے یہ ہو رہا ہے لیکن سرکار کے پیسے سے نہیں ہو آبی رام مندر کو لے کر بھی اس طرح کی تمام دش پرچار ہوا اور فیک نیوز پہلائی گئی کہ سرکار کے پیسے سے یہ ہو رہا ہے سرکار کے پیسے سے وہ ہو رہا ہے سرکار کے پیسے سے نہیں ہو رہا بھائی صاحب یہ سب ٹرسٹ کے پیسے سے ہو رہا ہے لوگوں نے جو دان دیا لوگوں کے چندے کے پیسے سے ہو رہا ہے لوگ جو دان دیش بھر میں دنیا بھر میں جو لوگ اپنی جیب سے نکال کر دان دے رہا ہے اس سے ہو رہا ہے تو کاشی منا دھام میں بھی جو ہے اس لوگوں نے اس طرح کے دش پرچار کیا لیکن جاتے ہیں اس کا فرق کیا ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اب سمجھ لیے کیا ہوا ہے کس طرح سے ٹرن آراؤنڈ ہو گیا ہے کاشی کا اور ساتھ ساتھ جو ہے پورے اترا پردیش کا اور اس کا امپیکٹ معلوم ہے آپ کا آپ کو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پچیس کروڑ جو ہے وہاں کی جو پوری ایکانومی ہے اور مندر سے جوڑی جو پوری ایکانومی ہے وہاں جو پوری جو ارتویستہ کا جو چکر ہے اس میں پچیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے پچیس کروڑ روپیہ اب یہ پیسہ کہاں جائے گا یہ پیسہ وہاں جو پھل لگانے والی دکانے ان کو جائے گا مٹھائی کی دکانوں پر جائے گا یہ پیسہ وہاں جو سیم سیوی سمو ہے مہلاؤں کے سمو ہے جو پرساد بنا رہے ہیں ان کے پاس جائے گا وہاں پنڈیتوں کے پاس جائے گا وہاں جو ساڑی اندسٹری ہے وہاں پر جو بنکر ہیں جو مندر کے باہر وشنات دلی میں دکانے لگاتے ہیں ان کے پاس جائے گا وہاں جو چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے والے ہیں جو لکڑی کے کھلونے بنانے والے کاریگر ہیں ان کے پاس جائے گا جو ملہ ہے جو وہاں پر گنگا جی میں ناو چلاتے ہیں ان کی جیب میں گیا تو یہ پچیس کروڑ روپیہ کس کس ورگ کو گیا ہے لسی بنانے والے وہاں پر جو ہے چائے کے کھومچے لگانے والے آہ سمو سے بنانے والے اور جو ہے پان وہاں پہ بیچنے والے ان لوگوں کی جیب میں پچیس کروڑ روپے آ جا رہا ہے سوچئے یہ یہ ہمارے مندروں کی ارتویستہ ہے جس کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں جس کو یہ لوگ اپمان کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا اب میں آپ کو پھر اب بتائیں کہ رام مندر بننے کے بعد کیا ہوگا سوال یہ بھی ہے رام مندر بنے گا تو کیا ہوگا اس سے رام مندر کے بننے سے نہ صرف ایودھا کی بلکہ پورے اتر پردیش کی اور پورے بھارت کی اکانومی جو اور پہوستہ ہے اس میں جو ہے اس کی اس اس میں کتنا پیسہ جنریٹ ہوگا اس کی آپ کلپ نہ ہی کیجئے آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں بائیس تاریخ کو جو آئیوجن ہونے والا نا اس آئیوجن پر جو انمان ہے جو ٹریڈرز اسوسییشن کا انمان ہے وہ انمان ہے کہ پچاس ہزار کروڑ یہاں پچاس ہزار کروڑ روپے کا پورا خرچ ہوگا اب یہ خرچ کس میں ہوگا یہ کپڑے بنانے والے جو ہیں جو جھنڈے بنا رہے ہیں جو الگ الگ رام مندری کو لے کر جو مہلائیں کپڑے بنا رہی ہیں الگ الگ ٹی شرٹ دھوتی کرتے جو بن رہے ہیں جھنڈیاں جو بن رہی ہیں بینر جو بن رہے ہیں جو آنے جانے میں جو ٹرانسپورٹ میں خرچ ہو رہا ہے پھر وہی جو پرساد کے لیے جو مندروں کے چھوٹی چھوٹے جو سوروپ بن رہے ہیں ان میں ان سب چیزوں میں جو خرچ ہوگا مولی جو ہوتی ہے رولی مولی ان سب چیزوں میں تو پچاس ہزار کروڑ روپے جو ہے اس ایک دن میں جو ہے وہ جنریٹ ہوگا خرچ ہوگا اس ایک دن کے لیے یہ ستی ہے اور ہم تمہیں آپ کے یہ بتاتے ہو جب ایوڈیا میں ایرام مندر بن کر تیار ہو جائے گا تو موٹا موٹی انمان یہ ہے کہ روز ایک لاکھ لوگ ایوڈیا پہنچیں گے ایک لاکھ لوگ روز ایوڈیا پہنچیں گے اور اگر آپ انمان لگائیے مانا جاتا ہے کہ ایک جو ٹوریسٹ ہے ایک جو شدھالو ہے وہ ایک دن میں قریب ڈیڑھ سے دو ہزار روپے خرچ کرتا ہے تو آپ انمان لگا لیجیے کہ جو ایک لاکھ لوگ روز پہنچیں گے تو کتنی بڑی رقم جو ہے ایوڈیا میں جو ٹوریسٹ ہے وہ خرچ کریں گے اور وہ پیسہ کس کو جائے گا ستھانی لوگوں کو جائے گا اور وہ پیسہ کس کو جائے گا ستھانی کسانوں کو جائے گا ستھانی کامگاروں کو جائے گا اور جو ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی دکان لگانے والوں کو جائے گا تو ایک لاکھ لوگ روز پہنچیں گے اور اب یہ دیکھے گا یہ جو ایک لاکھ لوگ ہیں یہ صرف بھارت سے نہیں آ رہے بلکہ دنیا بھر سے آ رہے میں ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو جنوری میں فروری میں مارچ میں جو ہے وہ ہندوستان آنے کا دنیا میں کہیں کسی دیش میں امریکہ میں ہیں آسٹیلیا میں ہیں یا پھر جرمنی میں ہیں وہ بھارت آنے کا پلان کر رہے ہیں اور وہ بھارت میں آ کے وہ کہاں جانا چاہتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں سیدھا سیدھا ایدھا میں جانا چاہتے ہیں بھگوان شریر رام کی درشن کرنے کے لئے وہ کاشی وشنا جانا چاہتے ہیں مہا دیو کا آج شروع دینے کے لئے تو یہ یہ ہمارے مندروں کی طاقت ہے تو کبھی بھی اگر آپ کے مند میں کوئی ہے بھاو آئے نا مندروں کو لے کر کہ ارے میں نے مندر سے کیا ہوگا مندر بننے سے کیا ہوگا مندر کے لئے سنگھرش کرنے سے کیا ہوگا مندر اسے جو ہے روٹی نہیں ملتی روزگار نہیں ملتا کبھی بھی آپ کے مند میں یہ سب سندے آئے نا یہ سب سوال ہے تو ذرا ان سب باتوں پر گور کر لیجئے گا کیونکہ اس بات کو اچھی طرح سے مند میں بیٹھا لیجئے کہ مندر ہماری آستھا کا کیندر تو ہیں ہی ہماری ارث پیوستہ کا بھی ایک بڑا کیندر بندو ہیں اس سے جو روزگار جنریٹ ہوتا ہے جو اس سے جو منی جنریٹ ہوتی ہے جو غریب لوگوں کی انکم ہوتی ہے اس کے کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے اور انت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ نیا سال آ رہا ہے جلدی نیا سال شروع ہوگا سال دوزار چوبیس شروع ہونے والا ہے تو جب نیا سال سیلیبریٹ کرنے کی بات آتی ہے نیوئر سیلیبریشن ہوگا تو لوگ کہاں جاتے ہیں نیا سال سیلیبریٹ کرنے کی بات آتی ہے زیادہ تر لوگوں کے لئے ڈیسٹینیشن گوہ ہوتی ہے گوہ میں پیار رکھ لیں گی جگہ نہیں ہوتی مطلب وہاں پہ ٹوریس جو ہیں ایسے ٹوٹ کے پڑ رہے ہوتے ہیں تو گوہ جاتے ہیں سب لوگ گوہ جاتے ہیں وہاں سمجھ کے کنارے موج مستی کریں گے کیسینوں میں جائیں گے کیسینوں کھیلیں گے وہاں پر ہر طرح سے موج مستی کریں گے تو اس طرح سے گوہ میں لوگ جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کی پچھلے سال یعنی کی سال دو ہزار بائیس میں سو دو ہزار تیس کی ماہ بات نہیں کروں کیونکہ دو ہزار تیس کا ہاں کھڑا بھی آنا ہے سال دو ہزار بائیس میں گوہ سال بھر میں لوگ کتنے گئے جو بھارت کا اب تک سب سے بڑا دیسٹینیشن سینٹر مانے جاتا تھا ٹوریس کے لیہات سے تو گوہ میں کل ملا کر سال دو ہزار بائیس کے اندر پیچاسی لاکھ لوگ گئے پیچاسی لاکھ ٹوریس جو ہیں گوہ میں پہنچے لیکن اب جب اس کی تلنا کیجئے کاشی میں کتنے لوگ پہنچوں گے سات کروڑ سے زیادہ تو کہاں پیچاسی لاکھ اور کہاں سات کروڑ سے زیادہ تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں لوگوں کا جو دیسٹینیشن ہے وہ فیوریٹ دیسٹینیشن ہے وہ بھی بدل رہا ہے اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے منگ میں جو کوئی بھی آپ کے منگ میں کوئی سوال ہو یا آپ کے من میں یا آپ کے دماغ میں کسی نے زہر بودیا ہو تو اس زہر کا کاٹ یہ ہے کہ مندروں کی ارتویوستہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور مندروں کی ارتویوستہ کو اچھی طرح سے سمجھ کے دل کھول کر کے جو ہے دیش کے کسی بھی مندر میں جائیے اور دل کھول کر کے وہاں پر جو ہے پورے شردہ بھاو سے مہا بھگوان کو نمن کیجئے جہ شریع رام کیجئے ہر ہر مہا دیو کیجئے اور یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے دیش کی ارتویوستہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے صرف آپ نے اپنی شردہ کے لیے نہیں بلکہ دیش کی ارتویوستہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ نے کوز سرو کیا ہے آج کے لیے تنا ہی نمسکر